میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں رازدانی میں اصلی دکھنے والی نقلی دنیا کا پردہ فاش لوگ لالچ کے نشے میں دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی کام کرتے ہیں جس پر اصلی نقلی کی پہچان کر پانا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایسے ہی رازدانی بینگلوروں میں نقلی دنیا پنپ رہی ہے جہاں برینڈیڈ کپڑوں سے لے کر مشہور کمپنیوں کے سامان اور امپورٹیڈ سیگریٹ کے علاوہ بہت سے برینڈیڈ کمپنیوں کے نقلی سامان کے بیچنے کے جال کا پردہ فاش کیا ہے سی سی بی پولیس نے سی سی بی نے کوکتہ جانکاری کے مطابق چھاپا ماری کر کے کے آر مارکیٹ بومن ہڈی میں گارمنٹس کے نام پر نوکروں کو کام پر رکھ کے نقلی برینڈیڈ کے سامان ایک خفیہ دروازے کا استعمال کر کے بڑے سے گودام میں اصلی دکھنے والے نقلی سامان کو پکڑ کر اس نقلی دنیا کا پردہ فاش کیا ہے سی سی بی پولیس نے پیاج ٹاماٹر کے بعد لال مرچ کو دیکھ کر چوروں کی آنکھیں لال پیاج اور ٹاماٹر کے آسمان چھوتے داموں کے بعد اب چوروں کو لال مرچ سے ہو گیا ہے پیار کسانوں کے دن رات محنت کے بعد ہاتھ آنے والی لال مرچ کی فصل کو لوٹنے کا کام جس کی قیمت اب پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار فیک انٹل چل رہی ہے بازاروں میں اس کا بھاؤ یا قیمتیں اور بھی بڑھ سکتی ہیں جس کے چلتے گدگ جلہ میں مرچی چوری کی وارداتوں میں بڑوتری ہوئی ہے اس فصل کو چوروں سے بچانے کے لیے بنکدکٹی گاؤں میں کسان رات دن اب ہاتھوں میں لاتی اور ٹارچ لے کر پہرہ دیتے ہوئے لال مرچ کی رکھوالی کر رہے ہیں سرکاری ہسپٹل میں بندروں کا آتنک مریض جو پہلے ہی بیماری کے چلتے پریشان رہتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ لوگ پریشان رہتے ہیں جو ان مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ہسپٹل میں رہتے ہیں ان سب کو بیماری سے زیادہ اب یہاں بندروں سے ہے پریشانی جو مریضوں کے بستروں پر اچل کود کر کے تانڈو مچاتے ہوئے گھر اور رشتہ داروں کی طرف سے مریض کے لیے لائے گیا کھانا سب بندر ہی کھا جاتے ہیں یہ حال ہے چطردرگ کے سرکاری ہسپٹل کا ان سے چھٹکارہ دلانے کی مانگ کر رہے ہیں یہاں کے لوگ سونے کی قیمت نے رچا اتحاس سونے کے ریٹ اتنا زیادہ پورے پانسٹ ہزار کو پہنچ گئے ہیں سونے کے دام شادی کا موسم چل رہا ہے اسی بیچ محلاؤں کی سب سے فیوریٹ پسندیدہ زیورات سونا جس کی قیمت سن کر پکڑنے سے بھی در رہے ہیں خریدار جو شاید اتحاس میں ہی سب سے مہنگے سطح پہ پہ پہنچنے کی بات ہو رہی ہے سونے کے بازاروں میں اس کے دام بڑھنے سے چوبیس کیرٹ کے سونے کی قیمت پانسٹ ہزار تو دس گرام بائیس کیرٹ والے سونے کی قیمت اٹھا ون ہزار پانسو اور ایک کلو چاندی کی قیمت اٹھتر ہزار پانسو کو پہنچ گئی ہے بازاروں میں محلاؤں کی سرکشہ کے لیے پینک بٹن کی شروعات آئے دن بسوں میں محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کئی طرح کے معاملے سامنے آ رہے تھے جس میں شکتی یوجنا کے چلتے کنڈیکٹر اور ڈراور کا برطاو اکیلی سفر کرنے والی محلاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گھٹناوں سے اپنے آپ کو لاچار اور مجبور سمجھنے والی محلاؤں کے لیے بی ایم ٹی سی نے پینک بٹن ایپ کی شروعات کی ہے جس سے کسی بھی پریشانی یا گھبراہٹ کے وقت محلائیں بس میں رہے پینک بٹن کو دبا کر اپنی مدد کے لیے بی ایم ٹی سی سیکوریٹی آفیسرز کو بلا سکتی ہیں نربھیا یوجنا کے تحت پہلے ہی سے جاری یوجنا اب راج میں بھی شروعات کی ہے بی ایم ٹی سی نے پانچ ہزار سے زیادہ بسوں میں اس پینک بٹن کی آٹھ کروڑ روپیے جب تو چطر درگ میں بینا کسی ریکارڈ کے تھائیلیوں میں بھر بھر کے لے جا رہا ہے آٹھ کروڑ سے زیادہ کی رکم سیج کرنے کا معاملہ جلہ یسپی دھرمندر کمار نے یہ روپیہ ملیناڑو ٹریڈرز کے مالک سوریش کے ہونے کی جانکاری دیتے ہوئے جس کو سپاری خریدنے کے لیے دیا گیا تھا سپاری نہ خریدے جانے کے بعد واپس لانے کے دوران یہ ریڈ ہوئی جس کو سچی نامی ویکتی لے جا رہا تھا یہ روپیہ بینا ریکارڈ کے ہونے سے سیج کر کے ہڑی کے رے پولیس تھانے میں کیس داخل کیا ہے کہا جلہ یسپی دھرمندر کمار نے ایسی آفیس کا ایس ڈی سی لوک آئکت کی جال میں سرکاری کام بھگوان کا کام کہلانے والے دیش میں یہاں کے عدی کاری کتنے شردہ اور آستہ سے رشوت لیتے ہیں جس کی بھنک آئی ٹی ای ڈی انکم ٹیکس اور لوک آئکت کی ریڈ کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ یہ سرکاری نوکر بینا کام کے سرکاری تنخوا اور کام کے لیے رشوت لے کر لوگوں کا خون چوستے ہیں ایسے ہی بیلگام جلہ بائل ہنگل کے ایسی آفیس میں سڈی سی رہے منجونات انگڑی نے یاترہ دستاویج میں بدلاؤ کرنے کے لیے روی نامی ویکتی سے ساٹھ ہزار رشوت کی مانکیتی جس کو لیتے وقت رنگے ہاتھوں پکڑا گیا یہ رشوت کھور ادھیکاری تیرنگے کا اپمان ادھیکاری دیکھ کر بھی انجان گدک بیٹگیری نگر سبا میں دیش کے تیرنگے کا اپمان کامیشنر کے آفیس میں دھول مٹی اور جگہ جگہ گرے ہوئے ہیں دیش کے تیرنگے جسے دیکھ کر بھی کوئی اٹھانے کو نہیں ہے تیار روز کمیشنر اور ادھیکاری دیکھ کر بھی انجان ہونے سے ناراض دیش بھکتوں نے ایسے ادھیکاریوں پر کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے دیش کے تیرنگے کا اپمان کرنے والے ان ادھیکاریوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے نکلی ڈاکٹروں پر ریڈ ویجی نگر کے کڑالگی تعلقہ کے شیوہ پور کے علاوہ کئی گاؤں میں ہیلتھ ویبھاگ اور پولیس علاقے کی جوائنٹ چھاپا ماری میں نیم حکیم خطرے میں جان بینا کالیفائی ڈاکٹروں پر ریڈ کر کے کیس داکل کیا ہے ان ڈاکٹروں کے خلاف جو بینا ڈاکٹر کی ڈگری کے کر رہے تھے مریضوں کا علاج ریڈ کے دوران انجکشن دوائی اور میڈیکل کا سامان جب کیا ہے ادھیکاریوں نے اسکول کو جانے والی ٹیچر کا کڈنیپ حاسن کے باہری علاقے میں رہے بٹ گوڑن ہلی میں اسکول جا رہی ٹیچر ارپیتہ کا کڈنیپ کڈنیپ کی وجہ شادی سے انکار شادی سے انکار کے بعد ارپیتہ کا رشتہ دار ہی اس واردات کا آروپی بتایا جا رہا ہے سوطروں کے مطابق رامو ہے جس کا نام کڈنیپ کے بعد پولیس سی سی ٹی وی اور ثبوتوں کے بنیاد پر آروپی کی تلاش میں جھٹی ہے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس